السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل دوستو کامیابی ایک ایسی چیز ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہر شخص کوشیاں رہتا ہے اور اس کو حاصل کرنے پر آپ کو یقینی طور پر فقر محسوس ہوتا ہے چونکہ ہمارا دماغ ہمیں کنٹرول کرتا ہے تو اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا یا یہ کام کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے ایسا سوچنے والے لوگ یقینی طور پر ناکام ہو جاتے ہیں بانسبت ان لوگوں کے جو ایسا نہیں سوچتے اپنے مقصد پر کام کرتے وقت کسی شیڈول پر قائم رہیں اور خود کو چیلنج دیں جیسے میں اس ماہ کے آخر تک فلان کام کر لوں گا ہو سکتا ہے کہ مہینے کے آخر تک آپ وہ کام پورا نہ کر سکیں لیکن آپ اس میں دیکھیں گے کہ شروع سے آخر تک آپ نے کافی حد تک ترقی کر لیے ہوگی اور یہ آپ کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہوگا اسی طرح اپنے مقصد کو پانے کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ خود کے ساتھ اماندار رہیں اگر آپ خود کے ساتھ اماندار ہوں گے تو اللہ تعالی بھی آپ کے لیے راستے بنائے گا اور آپ کے کاربار میں برقت ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں آپ کی عزت ہوگی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے رامدہ زون سے باہر نکلیں اور خود کو چیلنج کریں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایسی لوگوں جگہوں اور ایسی اشیاء سے دور رہیں جو آپ کو کمزور بناتے ہوں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مصفت ایکٹیویٹیز میں مصروف کر لیں ہمیشہ مصفت دوستوں کا اندخاب کریں اور ان کی باتیں سنیں اور اپنے ایرد کی ہونے والی مایوسیوں کو نظر انداز کریں اگر آپ کوئی سفر کرنے نکلی ہیں تو کوشش کریں کہ اس سے یادوار بنائیں سفر کے دوران آپ کے ذہن میں بہت سارے خیالات آ رہی ہوتے ہیں اب یہ اندخاب آپ کے پاس ہے کہ آپ کس پر توجہ مرکوز کرتے ہیں بہتر ہے کہ منفی خیالات سے چھوٹ پارا پائیں کیونکہ جب چیزیں اچھے سے جاری ہوتی ہیں تو آپ کو بھی پالسٹیو وائلز ملتی ہیں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی پر بھی بھروسہ نہ کریں بلکہ آپ کو کبھی بھی کسی دوسرے سے توقع کرنی ہی نہیں چاہے کیونکہ آج کل کے دور میں سب اپنی اپنی ضروریات میں مصروف ہوتے ہیں کوئی بھی آپ کو خوش نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے یہ سب آپ پر ڈپینٹ کرتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ کتنے آنسٹ ہیں آپ نے گوھر کیا ہوا کہ امیاب انسان ہمیشہ خود اطماعات ہوتا ہے اور خود اطماعات لوگ کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کا خطرہ مول لیتے ہیں جو ان کے خیال میں صحیح ہوتا ہے وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں اور حمد کے ساتھ آگے بڑھ جاتی ہیں اور ان غلطیوں سے سیکھتے ہیں خاص بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ پر امید رہتے ہیں اور ہمارے دین میں بھی یہ پاس سکھائی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے قرامجید میں رشاد فرمایا ہے انہ مال اسری یوسرا یعنی بے شرح مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو اپنی ان عداد کو تبدیل کریں جو آپ کے نزدیک غیر ضروری ہیں اور اپنے مقصد پر توجہ مرکوز کریں ناکامی کو قبول کریں اور اس سے سیکھیں ہمیشہ ثابت قدم رہیں اور اپنا خیال کریں یعنی ورزش کریں اور اپنے صحت کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ نئی چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں اور اپنے مستقبل کے لئے جد و جہد کریں اس کے ساتھ ساتھ اپنی نیند کی عداد کو بہتر بنائیں ہمیشہ اپنے اپنے آپ اور اپنی صلاحیتوں پر یقین کریں خوف اور شک کو اپنی سور سے دور کریں اور پرسکون رہیں اور اپنی زندگی سے دباؤ اور پرشانی کو ہمیشہ کے لئے دور کر دیں تینکس فر وچنگ پلیز لائک اور سبسکرائب